موسیقی اسلام علیکم میں ہوں قاسم علیہ جعوید پبلشرز بولدی کتابوں کے پریڈ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے زینہ ادود درجہ پنجم کا بائیسما سبق اقوال زریم ایسے اقوال جن سے ہم اپنی زندگی میں بہتری لاسکتے ہیں جن سے ہماری اخلاقیات بہتر ہو سکتے ہیں جن سے ہماری معاشرتی زندگی اچھی ہو سکتی ہے جن سے ہم دوسروں کے ساتھ جب بہتری معاملات تیہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے سبق اقوال زرین کی طرف اقوال زرین اقوال زرین کے معنی ہے سنیری یا قیمتی باتیں یعنی بزرگوں اور دانا لوگوں کی ایسی قیمتی اور سبق اموز باتیں یا اقوال جو سنیری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہوں ان سنیری اقوال سے ہمیں زندگی کے سفر میں خود اعتمادی حوصلہ رہنمائی اور روشنی ملتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہوگا نیچے چند مشہور اقوال دیے جارہے ہیں تاکہ آپ انہیں یاد کریں اور ان سے روشن مستقبل کے لیے رہنمائی حاصل کریں استاد کی تعظیم کرو تو تمہارے شاگرد تمہاری بھی تعظیم کریں گے دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت آمال سے ہے آج کا کام کل پر مت چھڑو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات تجارت کرو اور پورا نفع پاؤ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو خود کو عالم جانے وہ جاہل ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مومن کا کام آہستگی میں عبادت اور تنہائی میں دعا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ انصاف کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جس کی نماز میں اجزو انکسار نہیں اس کی نماز ہی نہیں حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ یہ اقوال ذریعہ ہمارے زندگی کو بہترین خطوط پر استوار کر سکتے ہیں ہمارے اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں ہمارے زندگی میں بہتریاں سکتی ہیں اور ہم ایک اچھے انسان کی طرح زندگی بسر کرنے کے قابل بڑھ سکتے ہیں ہمارے اندر معاملہ فہمیت جیسی خوبی پیدا سکتی ہیں حسن سلوک جیسی خوبی پیدا سکتی ہے اور ہم دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپنا بہت سارا خیال رکھے جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ